امیر شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نخمد و نسلی و نسلیمو علی رسول نبی امین مکین الروف الرحیم و نخمدنا ذالک لمن الشاہدین و شاکرین والخمدللہ رب العالمین اللہ پاک جلل شانوں کا ارشاد ہے اعوذب اللہ امین شیطان الرجیم میں پناہ مانگتا ہوں رب کریم کی شدان مردود سے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی جلل شانوں کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نیائت رہن کرنے والا ہے ارشاد خداوندی ہے اِنَّمَا مُؤْمِنُونَ اللَّذِينَ اِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِدَتْ قُلُوبُهُمْ وَعِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُمْ زَادَتْهُمْ اِمَانَوْ مومن تو وہ لوگ ہیں جن کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کام چاہیں جب ان کے سامنے میری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے وہی ہے من پر بروسہ رکھنے والے آج کی اس عظیم ببرکت محفظ اللہ تعالیٰ جللہ شانوں کے ببرکت نام سذیلت اور کرم کی کرم نوازی کا سنسلا اس پر ببرکت مائے رجم نے ہمارے ساتھ اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم مولا کائنات کا سایہ غنس جلی کی مہربانی اور ہندل ولی کی نظر کرم اور قرط السالحین سید سید علی شاہ المعروف شاہ بابا جی سرکار رحمت اللہ علیہ کی نگاہ ناز کی بدلت اس سال بھی ہم اس پر برکت ہستیوں کی یاد میں یہاں اس نفل کو سجائے بیٹھیں اللہ تعالیٰ سے دوا ہے کہ ایسی روپ پرور معافل کا نکار کروانے کی توفیق اور حمد عطا فرمائے یہ رجب کا مہینہ جو ہے اس میں خواجہ غریب نواز چھے رجب کو آپ کی چھٹی شریف تھی تیرہ رجب کو مولا کائنات حضرت ایلی المرتضی شہر خدا شلام اللہ علیہ کے تیرہ رجب کو ولادت اور تیرہ رجب کو ہی حضرت عویز کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت اور پنڈہ رجب پرسوں جو گزری ہے اس میں سیدہ کائنات کی شہدادی حضرت زینب قبر علیہ السلام کی شہدت ہے اور چوبیس رجب حضرت عجی صاحب پیر مہر علی شاہ صاحب کے والد ماجد پیر نظر دین سرکار کی عویز سال ہے اور تین شبان حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی بلادت ہے اور چار شبان کو حضرت غازی عباس علیہ السلام ان کی بلادت ہے تو یہ سارے ہستیوں کا ذکر پنٹنپاک کا شہدائے کربلا کا یہ ذکر مصطفی ذکر خدا ہے ذکر مصطفی ذکر اہل بیعت ہے اور ذکر مصطفی ذکر صحبہ ہے اور ذکر مصطفی ذکر اولیاء ہے تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اس نورانی وجدانی عرفانی محفظ میں تو سب سے پہلے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کے ببرکت کلام سے ہمارے دلوں کو قلوب کریں گے قلب قلوب کو منور کریں گے جناب ہم نے آفظ ساکب صاحب ہیں ہمارے جن کو ہم نے تلاوت اکران پاک کے لیے جہاں بھلوائے ہیں تو وہ شاہ صاحب کی اجازت سے ہم پروگرام کو آگے تھوڑا بڑھاتے ہوئے شروع تو شروع اچھاللہ کرتے ہیں اس پروگرام کو تو تلاوت کے لیے میں اس روائی کے ساتھ ان کو دعوت دیتا ہوں کہ دفتر ایسیہ یادلاح ہے آجا مالک تیرا فضل پہ تلا ہے آجا مایوس نہ ہو کسرت ایسیہ کے سبب دروازہ مغفرت کھلا ہے آجا تو ممن ساکب آفظ ممن ساکب صاحب تشریف لائیں اور اللہ پاک جللہ شالوں کے پیرے کلام سے تلاوت قرآن پاک کی شروع کریں اول جناب اس طرف آجائے یہاں بیٹھیں کلام موسیقی